لیکن ہم لے کر آئے ہیں جو ایرانی گیزر ہے ایرانی بوتان کے نام سے مشہور ہے یہ آپ کے اس کے کور پیکنگ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں یہ بارہ لیٹر والے اس میں تین لیٹر آتا ہے ایک بارہ لیٹر آتا ہے اٹھارہ لیٹر آتا ہے اور بائیس لیٹر آتا ہے جو بہت خوبصورت ہوتا ہے اور دوسری بات ضروری بات جو ہے یہ شاور تک بھی پانی پہنچاتا ہے گیس آجائے چلا جائے خود بہ خود آف ہوتا ہے ہونڈر پرسن کاؤپر میں بنا ہوا ہے جاپانی پروڈکٹ بھی ہمارے ساتھ ہے لیکن یہ ایرانی جو ہے یہ آٹومیٹک ہے جس ایک نلکے سے آن کر دو یا خود بہ خود آن ہو جائے گا اس میں دو پائلٹ لگے ہوئے ہیں جو پاکستانی آتا ہے اس میں ایک لگا ہوتا ہے گیس آجائے چلا جائے خود بہ خود سیفٹی سسٹم ہے اوڈی ایس سسٹم بھی ہے اس میں اوڈی ایس اکسیجن ڈیپلیشن سس سسٹم یا اگر اکسیجن کم ہو جائے تو یہ خود بہ خود آف ہوتا ہے اس کو پتہ بھی چل جائے گی یہ دیکھو ایک ٹک سے اس میں سل بھی ضرورت نہیں ہے یہ سارے امور نہ سل لیتا ہے کچھ بھی نہیں لیتا ہے یہ آپ نے پکڑنا ہے تاکہ ایک ٹرم اس میں گرم ہو جائے پھر آپ نے چھوڑنا ہے ٹھیک ہو گیا ریڈ فلم دے رہا ہے اس واجہ کہ سلینڈر ہے اور گرگیس کے لیے بنایا ہے یہ سب کو پتہ ہے خوبصورت نظر آتا ہے 45000 بٹیو ہیٹ ہے آپ اس کو دیوار پ بھی لگا سکتے ہو یہ جو ہے فائر پروف گلاس ہے تو بیور بے فیک کر رہا جائے کہ گلاس پٹنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ کرسنین کا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیٹر زیادہ تر لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے اپنا گیس ہوتا ہے تو یہ اس لوگوں کے لیے سے یہ جو صرف تھیل پر جو ہیٹر لگانا چاہتے ہیں کوریا کا بنا ہوا ایسے یہ کوریا میں پہلے اسیمبل ہوتا ہے اس طرح نہیں ہے ایرانی ہے پہلے کوریا کا آتا تھا ابھی کوریا نے بند کیا اور ابھی آتا ہے کوریا والا لیکن فوجی کا نام ہے اس کا لیکن اتنا پائیدار نہیں ہے اس کے ساتھ لیٹر آتا ہے اس کے ساتھ لیٹر آتا ہے اس کا ہیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے چھ ہزار ساتھ ہزار بیٹیو ہیٹ ہوتا ہے یہ زیادہ تر فوجی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ مونٹین وغیرہ میں ہوتا ہے تو آتاں گیس ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا بس تیل وہ ڈال کر اپنے آپ کو گرمائش میں سکتے ہیں بلیٹ والے ہیٹر آیا ہے زبردست ہیٹر آیا ہے یہ ساڑھے چارہ ہز ہزار بیٹیو ہیٹ ہے اس کا پش کرنا ہے اور سپارکنگ سٹارٹ ہو گئی ہیٹ کے رہا سے بہت زبردست ہے اور چاڑھے چھار ہزار بیٹیو ہیٹ ہے اسلام علیکم دوستو امیت کرتا ہم سب خیرے سے ہوں گے جیسا کمیلٹروں میں دیکھا اور میری بیک سٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آج کچھ زبردست ویڈیو بنانے ہی صرف اور صرف ایرانک پروڈکٹ پر اس کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ کچھ گیزر بھی دکھائیں گے یہ میری بیک س تفصیل کے ساتھ اور ہیٹر اور گیزر دونوں ہم انشاءاللہ آپ کو ڈیمو کے ساتھ دکھائیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے کتنی گیس کا مدرکشن ہے کتنی ان کی ہیٹ ہے تو پریسز وغیرہ بھی جانتے ہیں بقائیں ملتے ہیں ادنان بھائی سے وہی ہم انشاءاللہ گایڈ بھی کریں گے قیمتیں وغیرہ بھی جانتے ہیں مزید تو ادنان بھی آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم بھائی مالیکم السلام سر کیا رہاں تبیر ٹھیک ہے سر ماشاءاللہ ہم نے آپ کی پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی آج آپ کی سیکنڈ ویڈیو ہونے جا رہی ہے آج اس ویڈیو کے اندر آپ آپ میں کون کون سے چیزیں دکھائیں گے اور پرائیسز کی بھی ساری چیزیں بتانی ہے اور سب سے پہلے اپنے لوکیشن اور اپنا وٹس اپ کا نمبر بتائیں سب سے پہلے تو ہمارا جو لوکیشن ہے وہ کارخانو پیشاور میں کارخانو مارکیٹ نیو بی ولاگ دکان نمبر تیس اکر تیس ٹھیک ہو گیا سر وٹس اپ کا نمبر ہے وہ زیروہ تین س پروڈک کے بارے میں بات کریں گے ایرانی گیزر کے بارے میں بتائیں گے ہیٹر کے بارے میں بتائیں گے گیس ہیٹر اور فلیم ہیٹر بھی آیا ہے جو بہت خوبصورت نظر آتا ہے وہ بھی ویورز کو ہم دکھائیں گے ٹھیک ہوگے سر تو سب سے پہلے ہم کہاں سے سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم گیزر سے سٹارٹ لیں گے جی 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 جسر آپ کو پتا ہے کہ جاپانی گیزر بہت مشہور ہے آج کل لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اس میں صرف چار لیٹر آتا ہے ٹھیک ہوگے جی اور بیدار گیزر ہے زبردست گیزر ہے لیکن چار لیٹر کی وجہ سے اس کو ایک کرنل کا بہتر استعمال کر سکتے ہو لیکن ہم لے کر آئے ہیں جو ایرانی گیزر ہے ایرانی بھوتان کے نام سے مشہور ہے یہ آپ کے اس کے سب کچھ دیکھ سکتے ہو لوگ اس کو آپ گوگل سرچ بھی کر سکتے ہو یہ اس کا انٹیریل پارٹ ہے یہ بارہ لیٹر والے صحیح ہے اس میں تین لیٹر آتا ہے ایک بارہ لیٹر آتا ہے اٹھارہ لیٹر آتا ہے اور بائیس لیٹر آتا ہے جو بہت خوبصورت ہوتا ہے اور دوسری بات ضروری بات جو ہے یہ شاور تک بھی پانی پہنچاتا ہے شاور تک بھی پانی پہنچاتا ہے لیکن جو آپ پجاہ پانی آپ اسے استعمال کرتے ہیں اس کو آپ اس طرح استعمال نہیں کر سکتے اس سے آپ کو بالٹی وغیرہ برنا پڑے گا لیکن یہ جو ہے آپ اس کو فکس بھی لگا سکتے ہو بڑا جو بڑا گیزر ہے اس کو آپ ختم کر دو اور اس کی جگہ یہ انسٹال کر دو ٹھیک ہوگی اس کی خرچہ بھی بہت کم ہے گیس آ جائے چلا جائے خود بہت خود آف ہوتا ہے ہونڈر پرسن کوپر میں بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کوپر ہے کوپر ہے یہ جو پائپ ہے پاکستانی جو 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 پانی ہے اس میں چاہ چھوڑے اس میں صرف پائپ آٹھ لیٹر کا ہے یہ سارا جو ہے اس پر بارہ لیٹر لکا ہوا ہے بارہ لیٹر ہیں ٹھیک ہوگی جو اس کے علاوہ جو ہے یہ بجلی والے ٹھیک ہو گیا جو گیزر ہیں ایرانی ہے یہ بھی بارہ لیٹر ہیں ٹھیک ہوگیا بجلی زیادہ لیتا ہے اس طرح نہیں ہے دوہزار کنزپٹرن وارٹ لیتا ہے لیکن یہ اس طرح لیتا ہے کہ یہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ دو منٹ یا تین منٹ لگا دے یہ آپ کو ایک منٹ میں دو لیٹر پانی دے گا یہ کیپیسٹری کا یہ مطلب ہے کہ پر منٹ یہ اتنا پانی دیتا ہے اور اس کو آپ کنٹینیوز بھی لگا سکتے ہو آپ پورا ٹینک کی لینا چاہتے ہو یا کچھ بھی لینا چاہتے ہو وہ آپ کی مرضیت ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو نیچے بھتان والے کمپنی ہے یہ دیکھو یہ 22 لیٹر ہے یہ سب سے بڑا والا ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یہ 18 لیٹر کا پڑا ہوا یہ بھی ستھاک پڑے ہوئے تو گیزر کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت سارا ستھاک پڑا ہوئے جس کو ایرانی چاہیے وہ بھی ہم سے پرچیس کر سکتا ہے جاپانی بھی ہمارے ساتھ پڑے ہوئے جاپانی پروڈکٹ بھی ہمارے ساتھ ہے لیکن یہ جو ویڈیو ہے یہ ہم ایرانی پروڈکٹ کے بارے میں آپ کہیں گے اس کے بارے میں یہ بتائیں اس کے اندرے کتنے جیٹس ہیں اس کے کنزپشن وغیرہ یہ چیزوں کے بارے میں تھوڑا سے بتا دیں یہ تو انسٹنٹ گیزر ہے بس جس یہ اٹومیٹک ہے جو جاپانی آتے ہیں وہ اٹومیٹک نہیں ہے وہ نیا جو آتا ہے وہ سارا مینویل آتا ہے ہر دفعہ آپ کو بٹن سے پوش آن آف کرنا پڑے گا لیکن یہ ایرانی جو ہے یہ اٹومیٹک ہے جس ایک ننلکے سے آن کر دو خود با خود آن ہو جائے گا اس میں دو پائلٹ لگے ہوئے ہیں جو پاکستانی آتے ہیں اس میں ایک لگا ہوتا ہے اس کو آپ بیٹری کے ساتھ بھی کنیک کر سکتے ہو اگر آپ زیادہ پریشان ہو سل کی وجہ سے سل زیادہ کاتا ہے تو اس کو آپ بیٹری کے ساتھ کنیک کر سکتے ہو تو ساری عمر سل لینے کی پر ضرورت نہیں ہے پانی کہاں سے اس کو دینا پڑے گا اور اس کے اگر کوئی گند وغیرہ آجا تو اس کے صفائی کا کیا سسٹم ہے یہ دیکھو یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں سارا کچھ اس کے اندر ہے فٹنگ جتنا بھی سامان ہے وہ اس کے اندر موجود ہے آپ اس کو خودگر میں بھی خود لگا سکتے ہو تو بلکل کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے جو پلمبر آتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ سارا سب کچھ اس کے ساتھ موجود ہے ادھر دو سل لگتے ہیں بڑے سل اگر نہیں ہے تو آپ ڈائریک بیٹری کے ساتھ بھی کنیک کر سکتے ہو اس کے اشکیمت بتا دیں اس میں مختلف ہے یہ جو ہے بارہ لیٹر جو ہے یہ ویورس کو مل جائے گا تقریباً 24,000 میں ٹھیک ہوگے اس کے علاوہ جو 18 لٹر ہے وہ ویورس کو 28,000 میں مل جائے گا یہ جو آپ کے پاس پڑا تھے سب سے نیچے والا یہ سب سے بڑا ہے یہ کتنے کا ہے یہ ویورس کو مل جائے گا 33,000 میں یہ سب سے بڑا ہے سب سے بڑا مالے ٹھیک ہوگیا ایک کھول بھی دیں گے جی چک کروا دے یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں فینشنگ دیکھ لیں بھائی جانس زبر دستر یہ سب سے بڑا مالے سب سے بڑا مالے یہ شیپ یہ ہی ہوگی ان کے چھوٹے اس کے ساتھ بکے یہ آپ بھٹان جو ہے گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں یہ پہلے جرمنی بناتی تھی ٹھیک ہوگیا تو ابھی یہ اسیمبل ایران میں ہوتے ہیں ٹھیک ہوگیا سر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہوگیا یہ سب سے بڑے والے یہ ساتھ یہ اٹھارہ لیٹر میں ہے یہ بائیس لیٹر ہے یہ بائیس لیٹر میں بائیس لیٹر میں بائیس لیٹر ہے اس میں جو پلیٹ دے گو یہ دیکھیں بڑے بڑے پلیٹ لے گیا یہ بائیلنگ پوائنٹ ویڈن ٹھیکنڈ میں آپ کو بائیلنگ پوائنٹ بالا پانی دے گا اس کے ساتھ سب کچھ ہے نٹ وغیرہ اگر آپ سے ٹھوٹ جائے تو آپ پھر یہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایکسرا سامان بھی اس نے دیا ہوئے اس کی کیا قیمت ہے یہ ویورس کو 33,000 میں مل جائے اور یہ چھوٹے والا تھا وہ چھوٹے والا 24 میں اور جو 15 لیٹر ہے اور جو 18 لیٹر ہے وہ ویورس کو 28,000 میں مل جائے اور جو الیکٹرک والا الیکٹرک ویورس کو یہ دو آزار وارٹ کا خرچہ کرتا ہے پہلے میں بتا دوں کہ خرچہ کرتا ہے اس طرح نہیں کہ خرچہ نہیں کرتا ٹھیک ہو گیا لیکن ویورس کو مل جائے گا یہ سترہ ہزار میں سترہ ہزار میں ٹھیک ہو گیا اور ان کی قیمتیں وغیرہ بھی بتا دیں یہ بھی وہی ہے یہ لیٹر کی حساب سے آتا ہے بارہ لیٹر آتا ہے ایک جو آہے اٹھارہ لیٹر آتا ہے اور تیسرا جو ہے وہ بائیس لیٹر آتا ہے ٹھیک ہو گیا لیٹر کے حساب سے ایرانی پروڈک ایرانی پروڈک کے بارے بات کریں گے یہ دیکھ سکتے ہو آپ خوبصورت نظرات آئے گیس آ جائے چلا جائے خود بخود سیفٹی سسٹم ہے اوڈی ایس سسٹم بھی ہے اس میں اوڈی ایس اکسیجن ڈیپلیشن سسٹم یا اگر اکسیجن کم ہو جائے تو یہ خود بخود آف ہوتا ہے اچھا بلکل یہ جاپانی میں یہ سسٹم نہیں ہے لیکن ایرانی میں ہے فلیم نظرات ہے بہت خوبصورت نظرات ہے یونیک چیز ہے اور دوسری بات آپ اس کو دیوار پر بھی لگا سکتے ہو اچھا ہیٹ جو ہے اس کا ساڑھے چار آزار بیٹیو ہیٹ ہے اگر آپ ساڑھے چار آزار جاپانی پر آ جاؤ تو وہ ففٹی فائب تاؤزن میں آج کل موجود ہے صحیح ہے تو یہ بلکل اسی طرح ایک کارٹن پیک ہے بلکل نئے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ اور ابھی ہم اس کو آن کریں گے انشاءاللہ ویورز کو پتہ بھی چل جائے گی یہ دیکھو ایک ٹک سے اس میں سل بھی ضرورت نہیں ہے یہ سارے عمر نہ سل لیتا ہے نہ کچھ بھی نہیں لیتا ہے یہ آپ نے پکڑنا ہے تاکہ ایک ٹارمس میں گرم ہو جائے پھر آپ نے چوڑنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ لو اچھا آپ نے ایک دفعہ فلیم کو گرم کر دینا اس کے بعد آپ نے بلکل یہ تو ہر ایٹر میں ہوتا ہے یہ تو ویورز کو بھی پتہ ہو گا یہ جو ریڈ فلیم دے رہا ہے اس وجہ سلینڈر ہے اور گرگیس کے لیے بنایا ہے یہ سب کو پتہ ہے خوبصورت نظر آتا ہے ساڑھے چھار آزار بٹیو ہیٹ ہے آپ اس کو دیوار پر بھی لگا سکتے ہو اس کے ساتھ اپنا پائے بھی آتے ہیں اگر آپ اس کو پاو لگاؤ اگر یہ نہیں لگا سکتے تو دیوار پر بھی لگا سکتے ہو اس کو دیوار پر لگا سکتے ہیں اگر دیکھیں یہ اوپر سے ہیٹ کافی آ رہی ہے اور یہاں سے بھی ہیٹ آ رہی ہے اور یہاں کے اس کے سامنے نے گلاس لگا بہت موٹا سا گلاس ہے یہ جو ہے فائر پروف گلاس ہے تو ویور بلکل بے فیک کر رہا جائے کہ گلاس پٹنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے دوسرے آج کل لوگ ڈیکوریشن پر بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں میں نہ ہیٹ کرتا ہے نہ کچھ کرتا ہے میں صرف ڈیکوریشن سکرین جساں لگا رہتا ہے ہمارے ساتھ نائی پر پڑے لیکن یہ آپ کو ہیٹ بھی دیکھا ڈیکوریشن بھی ہے خوبصورت نظر آتا ہے ہوتلوں میں بہت مشہور ہے یہ اور اکسیجن کے حساب سے بھی یہ سیف ہے کہ آپ کا اکسیجن مسئلہ نہیں بنے گا اگر کم ہو جائے تو اکسیجن ڈپلیشن سسٹم آپ اس کو گوگل سرچ کر سکتا ہے یہ سسٹم لگایا ہوا ہے بلکل سیفٹی سسٹم ہے اور اس کی قیمت کیا ہے یہ ویور کو ساڑھے چھوڑہ آزار میں مل لے گا ساڑھے چھوڑہ آزار بیٹیو ہیٹ ہے ساڑھے چھوڑہ آزار بیٹیو ہیٹ ہے اگر میں جو جاپانی ہے اس کا بھی اس ساڑھے چھوڑہ آزار کر دوں تو فورٹی فائب سے لے کر ففٹی فائب تک ہوتے ٹھیکن وہ استعمال بھی ہوتا ہے ظاہری بات ہے جاپان جاپان ہوتا ہے Joseph Bars 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 CH انھاں تو انھیوں سے بیٹھی ہیٹ یہ اچھا آپ دعویہ کرتے ہیں کہ ہمறوں پیدا کتے ہیں ہم کشی نہیں کرتے ہیں یہ یا جی یہ جیسٹیبیوٹر ہیں وہ کہتے ہیں فریجے بھی پڑھیں ہیں یہ بھی پڑے ہیں ان کے پس ایرانی کولر بھی پڑے ہیں جیسٹیبیوٹر ہونے ہوتے ہیں ان کے اندرこの product ہیں ان کے پاس کچھ اچھے چیزیں پڑے ہیں اچھا اس کے بعد کون سے دکھائیں گے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ایرانی جو کمپنی ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ کرسنین کا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیٹر زیادہ تر لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے اپنا گیس ہوتا ہے تو یہ اس لوگوں کے لیے سے یہ جو صرف تھیل پر جو ہیٹر لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی آپ کو چیک کرواتے ہیں باہر نکال کریں یہی ویورس دیکھ لے یہ ہیٹر ہے یہ کوریا کا بنا ہوا ایسا ہے یہ کوریا میں پہلے اسیمبل ہوتا ہے اس طرح نہیں ہے یہ ایرانی ہے پہلے کوریا کا آتا تھا ابھی کوریا نے بند کیا اور ابھی آتا ہے کوریاوالا لیکن فوجی کا نام ہے اس کا لیکن اتنا پاہدار نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے ساتھ اپنا کمپنی کا سب کچھ لگا ہوا ہے یہ اس کا اپنا بک ہے یہ کیا چیز ہے یہ اس میں لگتا ہے ایک کرسینین کے لئے ایک کرسینین کے لئے ہم بہت زیادہ تر کام نہیں کرتے ایک کرسینین کا تو زیادہ ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا ہے فرسٹ ٹائم ہے یہ ہم نے اس چیز کے لئے لائے ہے کسی زیادہ مقدار میں مانگنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ہم ہالسل میں دیتے ہیں یہ اس کے ساتھ لیٹر آتا ہے ٹھیک ہوگا جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت بنا ہوا ہے جی یہ تیل والا ہیٹر ہے میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتے ہیں کہ یہ تیل والا ہیٹر ہے اور اس کے ساتھ یہ والا ٹینک ہے اور اس کے ساتھ یہ اس کی بتی والا بھی دی ہوئی ہے اور یہ اس کے ساتھ جو آئل آپ نے نکالنا ہے اور اس کے اندرینوں ڈال دیا ہے ٹھیک ہوگا پھم پھائے کے لئے یہ سب سپیسیفکیشن لکھا ہوا ہے یہ میں آپ پوچھے تھوڑا سے یہاں پہ آپ سکرین شورٹ لے کے یہاں پہ آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اور ساری چیزیں ڈیٹیل سے آپ لے سکتے ہیں ساری چیزیں ڈیٹیل سے آپ لے سکتے ہیں جی ادنا بے کیا دکھائیں گے جس طرح ایک مادل آپ نے دیکھ لیا ہے تیل والا ہیٹر یہ دوسرا مادل ہے اس کا صحیح ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے اس کا مادل لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز لکھے ہوئی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اس کے ساتھ بھی ایک منٹ میں یہ بانٹی ٹائپ آتا ہے ایک تو دوسرا آتا ہے ایک یہ آتا ہے اچھا یہ بڑے ہیٹر آئی ہے میرے خلال میں بڑے ہالز وغیرہ کے لئے یہ بڑے ہال کے لئے ہے اس کا ہیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے چھ ازار سات ازار ہیٹ ہوتا ہے تقریبا پچاس بے پچاس ہال کے لئے یہ زیادہ تر ہم سچ بتایا ہے کہ یہ زیادہ تر فوجی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ مونٹین وغیرہ میں ہوتا ہے تو غیرہ گیس ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا بس تیل وغیرہ ڈال کر اپنے آپ کو گرمائش میں سوس کرتے ہیں ٹھیک ہوگا ہے برفانی علاقوں کے لئے زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی سب کچھ موجود ہیں آپ بک وغیرہ سب کچھ اگر خرید لو تو آپ سب کچھ سپیسفیکیشن پڑھ سکتے ہیں اس میں فینشنگ بہت زبردست ہے آپ کو اس کا وزم خود بھی دیکھ لیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے گیج دی ہوئی ہے گیج سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا فیول ہے یہ تو بلکل گاڑی والا سسٹم ہو گیا یہاں پہ انہوں نے ٹینک دیا ہوگا ہے اور ٹینک اس کا کافی بڑا ٹینک ہے یہ کتنے لیٹر کا ٹینک ہوگا ہے تقریبا ہے یہ چار لیٹر کا ٹینک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ نے فیول ڈالنا یہ اس کا ڈھکان ہے دوبارہ یہاں پہ رکھیں اس کو اور یہوں بند کر دیں لیکن بہت کام کرتا ہے یہ اس طرح نہیں ہے چار لیٹر میمز آہ یہ تین چار دن تک کام کرتا ہے یہ اگر آپ اس کو مسلسل لگا دو اس میں ترمو سٹیٹ ہے آپ اس کو بھی وہ کر سکتے ہو صحیح ہے آپ سلو اور تیز کر سکتے ہو یہ اس کا خصوصی بات یہ ہے اس سیڈ پہ زیادہ فلیم ہوگی یہ صرف پریڈ ہوتا ہے جس طرح جاپانی ہیٹر ہوتا ہے صرف پریڈ ہوتا ہے اس طرح یہ صرف پریڈ ہوتا ہے فلیم لیم کچھ نہیں کرے گا ٹھیک ہوگا سر شغلہ والد کچھ نہیں کرے گا نہ سرد کرے گا گیس آجائے چلا جائے یہ سیفٹی سارے ایرانی میں موجود ہے ٹھیک ہوگئی ٹھیک ہوگئی ٹھیک ہوگئی اس صرف بہت مشہور ہے یہ ہٹر bon боль ایک اٹر لگے ہوئے US میں تین ہٹر لگے ہوئے ہے ایک ہٹر 300 وڈ کا خرچہ کرتا ہے ٹوٹال 1200 وڈ کا خاص ہے ٹھیک ہوگئی یہ اور چینہوالوں میں بھی موجود ہے ایرانی حقیقت سوہے اسا نمی بن کردے ہیں ایرانی حقیقت سوہیٹین یہی حقیقت سوہیٹ ہیں اس طرح چینہوالوں میں آپ کو بتا دیا جو اسے سوگو کمپنی ہے اور ایرانی حقیقت شرائیں بہترین حقیقت شرائیں اور پرائز میں بہت زیادہ ہے پرائیس کے لیے ہاتھ میں بہت زیادہ فرق ہی۔ ہم اپورٹ نہیں کرتے جو ایرانی پروڈک ہے وہ ہم سارے ہی اپورٹ کرتے تو ہم ہمارے لیے اور ویورس کے لیے دونہ کے لیے انشاءاللہ وہ سستہ پڑے گا۔ پرائیس کے لیے انشاءاللہ وہ سارے ہی ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ جس بندے کو ابھی چھائیئے پلیٹ والا ہیٹر ہے۔ ہیٹر آیا ہے۔ زبردست ہیٹر آیا ہے۔ یہ سارے چارہ ہزار بیٹیو ہیٹ ہے۔ اس کا فل نیو ہے۔ گیس آ جائے چلا جا فض بہت آف ہوتا ہے۔ سسٹم بھی موجود ہے اس میں۔ اس میں سپارکنگ سسٹم ہے۔ آپ نے پش کرنا ہے اور سپارکنگ سٹارٹ ہو گئی۔ ہیٹ کے لیے ہاتھ سے بہت زبردست ہے اور چاڑھے چارہ ہزار بیٹیو ہیٹ ہے۔ تو فل نیو ہے اس کا جو پلیٹ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں فل نیو ہے۔ زائری بات ہے جاپانی یوز میں آتے ہیں۔ وہ بھی اچھے ہوتے تھے۔ لیکن یہ جو ہے فل نیو ہے۔ دوسرے بعد اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ریپیرنگ وغیرہ کے کوئی کام نہیں ہے۔ اور فل ریٹ ہوتا ہے۔ فل 100% ریٹ ہو جائے گیا۔ شوالہ نہیں کریں گا۔ یہ جو باڈی ہے یہ گرم بھی نہیں ہوگا۔ زائری بات ہے اوپر تو آپ اس کو کچھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اوپر آپ کو کچھ چیز گرم کرنے کے لیے کو اوپر بھی کچھ چیز رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ سائٹ بلکل گرم نہیں ہوگا۔ یہ گر جائے تو یہ خود بہ خود آف نہیں ہوتا۔ اس میں یہ سسٹم نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس کی قیمت کیا سر؟ یہ ویورز کو مل جائے گا انیس ہزار میں۔ یہ انیس ہزار میں؟ اور اس کی پلیٹ اگر ایک پلیٹ جلانا چاہیں یا دو جلانا چاہیں تو وہ ہو جائے کا سسٹم؟ بلکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پلیٹ، تین پلیٹ، دو پلیٹ۔ تو آپ پر ایمیز آپ کی کتنا گرمائش کرنا چاہتا ہے؟ یہ ہم خود بتائیں یہ والا موڈل یہ موڈل خود میں اپنے گھر میں بھی استعمال کرتا ہوں اپسال کا جو موڈل ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کولر بہت مشہور ہے ایسی تینتیس کولر اپسال کا بہت مشہور ہے۔ لوگوں کو پتا ہے کہ اپسال ایک برینڈڈ کمپنی ہے برینڈڈ چیزیں بناتا ہے۔ اس میں کلر کے لحاظ سے آتا ہے اس میں ایل پی جی سیلینڈر اور گرگش دونے کے لئے موجود ہے۔ اس میں ایک ایک کریم کلر خوبصورت نظر آتا ہے یہ کلر خوبصورت نظر آتا ہے اس میں ایک اور ریڈ کلر ہے وہ بھی موجود ہے انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح کلر ہے۔ وہ ایل پی جی سیلینڈر میں بہت زیادہ آتا ہے۔ ٹھیک ہوگے سر۔ دوستو اسی بات پر ہم آدنان بھائی سے بھی جاتا چاہتے ہیں جاتا چاہنا سے پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے آپ کو گزر دکھا ہے ایرانی یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں بھی گزر پڑا ہوا ہے۔ یہ ڈیمو اس لئے آپ کو دیا ہے کہ آپ کو اندر سے پتا چلے کہ اس کی مشینری وہا رہا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں پیور سولڈ کوپر میں ہے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو ہیٹر دکھا ہے۔ ایرانی یہاں بھی دکھا ہے یہاں موڈل بھی دکھا ہے۔ اور یہاں جس کے اندر آئیل ڈالتا ہے۔ ایک جمبو سائز جو ہے جس کو کہتے ہیں جمبو سائز ہے اس کا ڈبا پڑا ہوا ہے۔ اور یہاں بڑا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو دکھا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتا ہے نیکس ویڈیو میں۔ آتا تک لئے دعاوں میں یاد رکھیں۔